جب پتا چلے گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی کب پتا چلے گا کہ تمہیں پڑھنا ضروری تھا لیکن ابھی تو تمہارے لیے موبائل چلانا ضروری ہے تھوڑی سی دیر ٹی وی دیکھنا ضروری ہے دوست کا پون آ گیا تو اس سے بات کرنا ضروری ہے تمہارے لیے شانت کو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھلنا ضروری ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز کب بڑے کاموں کو روکنے کی وجہ بن جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا یہ بے وجہ کی چیزوں کو اپنے ضروری کاموں کے لسٹ سے ابھی نکال کر فیکیں یہ کام اتنے بھی ضروری نہیں جتنا تمہیں انہیں بنا لیا ہے تمہیں اسی لپ لگ گئی ہے ان سب چیزوں سے جو تھوڑا وقت بچتا ہے وہ تم پڑھائی کو دیتے ہو یہ بات یاد رکھنا صحیح سمیہ پہ اٹھایا گیا چھوٹا قدم بھوشے میں بڑی بڑی سمسیاؤں سے بچاتا ہے تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہوگا رات دن لگا کر محنت کرنی ہوگی تمہارے لیے کوئی بھی کام اتنا ضروری نہیں نہ ہی کھانا نہ ہی پینا نہ ہی سوچنا کیونکہ جب آپ سوچنے لگ جاؤگے تو کب من بھٹک جائے گا پتا ہی نہیں چلے گا کب اپنی پتاپ کو بند کر کے خیالوں کی دنیا میں کھو جاؤگے پتا ہی نہیں چلے گا جب بھی تمہارے من میں یہ بات آئے کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو یہ بات خود کو یاد دلانا کہ تم ہی سے ہوگا دو گھنٹے پر کے یہ سوچتے ہو کہ تم نے بہت بڑا پیر مار لیا لیکن تمہیں دن بھر میں اٹھارا گھنٹے پڑھنے کی کھان نہیں ہوگی تم بولو گے یہ تو پاگلپن ہے کہاں بھائی پاگلپن